اب خبر جو بلڈروں کی منمانی سے پریشان گھر خریدنے والوں کو راحت دے گی ڈلی سسٹے نویڈا کے بلڈروں کے خلاف کاربائی ہو رہی ہے آج نویڈا آثورٹی نے آمر پالی سیلیکون کے گراہکوں کی سمسیہیں سن کر ان کو بھروسہ دلایا کہ ان کی پریشانیوں کو جلد دور کیا جائے گا سوال پوچھنے پر بھڑ کے ہوئے یہ ہیں نویڈا پرادھکرن کے چیف آرکیٹیک اور ٹاؤن پلینر پرعویر کمار شروباستو نویڈا سیکٹر 120 میں موجود آمر پالی زوڈیک پروجیکٹ میں عوید نرمار کی جانچ کرنے آئے تھے آمر پالی کے ہی ایک دوسرے پروجیکٹ سیلیکون سٹی کے خریدار بھی پچھلے کئی سال سے دردر بھٹک رہے ہیں قریب سات سال پہلے امہ کانت نے آشیانے کی امید لے کر گھر بھک کر آیا تھا لیکن اب تک تو وہ چکر ہی کاٹ رہے ہیں ہر ہفتے میں آمر پالی میں جا رہا ہوں میں یہاں کے سارے ادھیکاریوں سے مل چکا ہوں لیکن ابھی تک مجھے فلائٹ کا پزیشن نہیں ملا ہے اور نہ ہی کوئی سمیہ سیما ہے کہ کب مجھے ملے گا انہی کی طرح مکتا واشنی اور ان کے بیٹے انکت کو بھی سات سال سے سیلیکون سٹی میں اپنے فلائٹ کا انتظار ہے پوری پیمنٹ ہو چکی ہے پر گھر نہیں ملا ان کی طرح سیکڑوں لوگ ہیں جو اپنے گھر کے انتظار میں ہیں جس کا سپنا آمر پالی بیلڈر نے دکھایا تھا حالانکہ یوپی میں یوگی سرکار کے آنے کے بعد انہیں کچھ آس جگی ہے قریب تین سو گراہکوں کے ساتھ نویڈا آثورٹی کے ایڈیشنل سی او پروجیکٹ ڈیریکٹر اور دوسرے ادھکاریوں نے میٹنگ کی امر پالی کے سیلیکون پروجیکٹ کے ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پروجیکٹ کو پورا کیا جا سکے بائر تھے ہم کو لگوک 580 کروڑ روپے لینے اور پروجیکٹ میں لگنے صرف دو سو پچیس کروڑ دو سو پچاس کروڑ ہیں تو اس سے ہم جو اس پورسن میں جو لوگ بائر آلماس سولہ سو پیملی شفٹ کر چکی ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں اور ان کی کمپلیشن بھی مل سکتی ہے سوال یہ ہے کہ آخر بیلڈروں کی یہ لوٹ اور دھوکہ دھڑی آثورٹی کو دکھائی کیوں نہیں دیتی آثورٹی ایسی نوبت آنے ہی کیوں دیتی ہے نئی سرکار کے آنے کے بعد سسٹم حرکت میں تو ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا صرف وائدے کیے جاتے ہیں یا لوگوں کو ان کے گھر کا حق دلائی جاتا ہے سمباداتا اب ہے پاراشک ریپورٹ یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے